اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عباس اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایچ ٹی ایمل یہ اس کورس کا پہلا لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے ایچ ٹی ایمل کے بیسک سرکچر کی تو اس ویڈیو کو سٹیٹ کرنے سے پہلے آپ دو چیزیں ضروری انسٹال کر لیں ایک نوڈ پیڈ جو کہ ونڈو کے اندر بائی ڈیفارٹ ہوتا ہے اور دوسرا آپ ویب براؤزر آپ کوئی بھی ویب براؤزر انسٹال کر لیتے ہیں کر لیں میں نے گوگل کروکروم کیا ہوا ہے آپ موزیلا فر فوکس بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی براؤزر استعمال کر سکتے ہیں چلیں ہم اوپن کرتے ہیں نوڈ پیڈ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ایچ ٹی ایمل کا ٹی ایمل کا ٹی سٹارٹ اور ایس ٹی ایمل کا ٹی کلوز جو بھی ٹی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کلوز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ایس ٹی ایمل کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے head کا tag head میں ہم چیزیں display نہیں کروا سکتے head میں ہم نے کچھ چیزیں define کرنی ہوتے ہیں یا سی title of the documents ہم title کو define کر سکتے ہیں ہم scripting definition کر سکتے ہیں ہم styles کی definition کر سکتے ہیں یہ styles اور scripting کیا ہے یہ ہم ایک الگ course میں سیکھیں گے چلیں ہم نے head کا tag start کیا head کا tag کو close بھی کر لیتے ہیں head کا tag کے اندر آتا ہے title کا tag title میں ہم وہ چیز لکھتے ہیں چونکہ ہم نے براوزر کے title بار میں display کروانا ہوتی ہے title tag start ہم اس کے اندر لکھتے ہیں web programming ہم نے title کو close بھی کر دیا یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جو بھی ہم نے tag start کرنا ہے اس کو close کرنا ضروری ہے اس کے بعد آتا ہے body cut body کے اندر ہم وہ چیز لکھتے ہیں جو کہ ہم نے براوزر کے اندر display کروانا ہوتی ہے like ہم paragraph display کروانا ہوتی ہے heading ہم نے display کروانا ہوتی ہے ہم نے list دکھانا ہوتی ہے user کو ہم نے image لگانا ہو everything ہر چیز جو کہ ہم نے براوزر میں display کروانا ہو وہ ہم body کے اندر define کرتے ہوتی ہیں ہم نے heading کی بات کی تھی ہم نے ابھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ heading کیسے یہ ہم heading کے tag ذرا کو آگے والے ویڈیوز میں فردہ ڈسکس کریں گے یہ تو ہم example کے طور پر باڈی کے اندر چیزیں کیسے ڈسپلی ہوتی ہیں like html stand for helper text markup language ہم نے heading کے tag کو close بھی کرنا ہے یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو بھی tag ہم نے start کرنا ہے اس کو close کرنا نہ بولیے گا میں body tag start کیا تھا body کے tag کو بھی close کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے html کا basic structure ہم نے html کا tag start کیا اور html کے tag کو close بھی کر دیا اس کے بعد ہم نے head tag start کیا اور head tag کو close بھی کر دیا یہ head tag کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے body tag start کیا اور body tag کو close بھی کر دیا body کے اندر ہم نے heading کے tag کو start کیا تھا جو کہ ہمارے پاس heading ہے اور اس کے بعد ہم نے heading کے tag کو close بھی کر دیا تھا چلے ہم اب اس کو سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے لئے آپ فائل کے بٹن پر کلک کریں سیو آپ شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ایس بھی اثمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی فائل کا نیم دینا ہے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں میں نے ویب لکھیا اس کے بعد ڈاٹ ایسٹی ایمل ایکسٹینشن اگر آپ ڈاٹ ایسٹی ایمل نہیں لکھیں گے تو آپ کا ٹیکس کبھی بھی براوزر میں ڈسپلی نہیں ہوگا ہم پاتھ بھی سائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے فائل کو کانسٹور کرنا ہے میں نے اینڈیسٹوپ سیلیکٹ کیا ہوا ہے سیو کے بٹن پر کلک کیا فائل ہمارے پاس سیو ہوگی اب ہم اوپن کرتے ہیں فائل کو ہم نے ویب کے نیم سے سیو گیا تھا یہ ہمارے پاس فائل آگئی ہے ہم اب اس کو یہ دیکھیں ٹائٹل یہ دیکھیں ہم نے باڈی کے اندر ہیڈی ایک بنائی تھی ایسٹی ایمیل سٹین فارڈ ہیپر ٹیکس مارک اپ لینگو جو کہ براوزر کی باڈی کے اندر ڈسپلی ہوگی ہوگی ہے چلیں شکریہ ملتی ہیں نیکس لیکچر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں شکریہ ملتی ہے